یہ سید محب الدین تبری لکھتے ہیں ان سلمان قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتو انا و علی نورن بہن یدی اللہ تلقبل ان یخلق آدمہ بی اربع عشر الف آمن فلما خلق اللہ آدم قسم ذالک نور جزئین فجزن انا وجزن علی انہوں نے بھی اوالہ دیا اس کتاب کا انہوں نے دو کتابوں میں اس کا ذکر کیا فضائل شعبہ میں بھی ذکر کیا یہ فضائل شعبہ ہے اور مناقبِ علی اس کا الگ ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں بار بار انہی کا ذکر کرتے ہو امام احمد کنبل مجھے یہ بتاؤ شعبہ میں علی کا نام آ گیا ہوا ہے تو مناقبِ علی بھی کوئی الگ لکھنے کا کیا فائدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے فضائل شعبہ میں ان کے ذکر صاحب انہوں نے کہا جی نہیں بھرا ان کا علی کا الگ ذکر کرو تو مزا آئے گا یہ فضائل شعبہ ہے امام احمد کنبل وہ آدمی ہے جو حضرت مولا والی بغداد شہنشاہ جیلان کا امام ہے اور امام بھی اس طرح کہا کہ ہمارے کتبِ تو سبب نے لکھا ہے کہ حضرت والی بغداد ایک برطان کے مزار پر آئے زیارت کے لئے قبر پھٹی بیچ میں سے امام احمد کنبل نکلے گلے لاکھا کے ملے بات سمجھا رہی ہے یہ کرامت امام احمد کنبل کی سمجھو یا جنابِ والی بغداد کی سمجھو دونوں باتیں بن سکتی ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا باتیں کرنا امام جلال بن سیوتی آپ کی کتاب شدر الصدور فی اوال الموتا والقبور اس کے اندر ہے حضرتِ ربی بن خراش رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ مر گئے تو ان کے پاس ان کے بھائی سرانے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کفن سے مو کو ننگا کر کے کہا روتے کیوں وہ میں نے خدا کو اس سے زیادہ میربان پایا جتنا میں سنتا تھا رونے کی کوئی بات نہیں وہ اسی وقت دھوڑے دھوڑے گئے جنابِ سیدہ عائشہ تیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بقید حیات تھی ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے اس طرح میرے بھائی نے کفن کھول کے باتیں کی پھر خود اپنا کفن بند کر لیا ہے کہا تاجب نہ کر سرکار کے زبان سے میں نے یہ بات سنی ہے اِنَّ رَجْلُمْ مِنْ اُمْتِي جیدہ کلنا وہ بادم ہوتے میری امت کے بعد کوئی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو مرنے کے بعد باتیں کرے گا اماد الدین ابن کسیر جزکہ سن وفات ساتھ و پچھتر ہے چودہ جلدوں کی کتاب ہے البدایا ونیایا اس کا اندر ایک لبی لسٹ دی ہے جن بندگانے خدا نے مرنے کے بعد باتیں کی ہیں امامِ عمد حمل وہ آدمی ہے اس کے بعد دوستوں پر ناز فاش کیا کہ علی کا بیٹا آئے میں قبر میں لیٹا رہوں میں اٹھا اور میں نے گلے لگا کے ان سے ملاقات کی تو میرے درجات جہاں رکے ہوئے تھے قبر کے اندر وہ سے آگے چلنے لگے وہ اس پاک کے ساتھ گلے لگا کے ملا ہوں تو بات سن جائی یہ امامِ عمد خوالہ بخاری کا استاد مسلم کا استاد تربزی کا استاد نسائی کا استاد دوسرے جو سنے ابنِ ماجہ یا ابود عہود ان کے براہراز استاد یا ان کے استادوں کے استاد اب بتائیے پھر بخاری بڑے ہوئے یا حضرتِ امامِ عمد خمل بڑے ہوئے میری جہاں تک مطالعہ کی حضرتِ غوث کلائر کی کتابوں کا ایک جگہ بھی بخاری اور مسلم کا نام میں نے نہیں پڑھا اگر کہیں ہے تو پھر میرے علم سے باہر ہے انہوں نے کسی کو امام مانا ہے تو امام عمد بن خمل کو مانا ہے تو جنہوں نے امام عمد بن خمل کو امام مانا ہے وہ کوئی معمولی آدمی ہیں امام عمد خمل کو وہ اپنا امام مانتے ہیں اس آدمی نے اہلِ بیعت کی محبت میں درے کھائے ہیں مار کھائی ہے مشہور یہی ہے کہ وہ خلقِ قرآن کا جگڑہ تھا خلقِ قرآن کا جگڑہ نہیں تھا اصل بات یہی تھی وہ جتنے کام کیے ہوئے تھے بنو امیہ نے یزید نے اسے دگنے پرے کام آلِ بیعت کے بارے میں عباسیوں نے کیے تھے انہوں نے پہلی مرتبہ یزید کو کافر کہا یزید پر لانت بھیجی تو عباسیوں نے سوچا کہ یہ بندہ زندہ رہا ہمارے خلاف بغاوت کرائے گا کیونکہ جو کام یزید نے کیا تھا ہم نے اسے بڑھ چڑھ کے کیے ہیں اگر وہ ایک مرتبہ کافر ہے تو ہم دس مرتبہ کافر بنتے ہیں اس لیے صحیح طریقہ ہے کاریاں کس کا خاتمہ کیا جائے یار سنی کہلانے والو تمہارے تو چار امام ہیں آلِ سنت والجماعت کے چاروں کا ریکارڈ میں ابھی خطورہ زبانی پیش کرتا ہوں باقی ضرورت پڑھے تو کتابی طور پر پیش کروں گا